یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ ہے ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا جی ہاں یہ کل رات کی بات ہے اور ایران نے جو ہے سرجیکل سٹرائک کی ہے جو ایران نے مزائل مارے اور بلکہ وہ مزائل مارے نہیں ہیں وہاں کے میڈیا نے ان کو ٹیلی کاس کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ بتائی ہے کہ ہم نے کہاں مارے ہیں تصر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے بلا اشتیال فضائی حدود کی خدافر جی اور پاکستانی علاقے میں حملہ کیا بارہ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ایران کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر سٹرائک کی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک غیر ملک نے ایک فورن ملک نے پاکستان کے پر حملہ کیا اور میں آپ کو یہ بتا دو ناظرین کہ حملہ مزائل اٹیک سے کیا گیا ہے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے چار سو کلومیٹرز پاکستانی ٹیرٹری کے اندر ڈیپسٹ اٹیکس ہیں ابھی تک یہ بھی ایک ڈر یا کھچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈین فورن مینسٹر کے وزٹ کے بعد ایران نے اس طرح کی کوئی ڈیسیجن لی ہو ہمارا دوست ملک ہے ہمارا ایران سے کوئی پھڑا نہیں ہے ہمارا ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آخر یہ ہوا کیوں ہے اور یہ خطرناک ہے یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے اور یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے لیکن یہ میرے شاید فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ پاکستان پر ایران حملہ کرے گا آپ یہ سمجھ لیجئے معاملہ اتنا سیریس ہے کہ کسی بھی وقت یہ لڑائی ایشیا میں گوش سکتے ہیں یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ ہے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے جو ملک سے باہر بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے رات کے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب سے چند منٹ پہلے کا یہ حملہ ہے یہ بات کوئی بہت پرانی نہیں ہے اب سے چند منٹ پہلے کا یہ حملہ ہے پاکستان پر حملہ ایران نے کیوں کیا ہے سب سے پہلا جواب آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ آخر یہ ہوا کیا ہمارا دوست ملک ہے ہمارا ایران سے کوئی پھڑا نہیں ہے ہمارا ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آخر یہ ہوا کیوں ہے ایران کا پاکستان پر حملہ اور میں آپ کو یہ بتا دو ناظرین کہ حملہ میزائل اٹیک سے کیا گیا ہے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے لیکن ایک چیز جس کے بارے میں میں نے بالکل بھی پیش گوئی نہیں کی تھی میرے وہموں گمان نے بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا میں نے یہ آپ سے ضرور کہا تھا کہ پاکستان چاہتے نہ چاہتے کہیں نہ کہیں اس جنگ میں جھونک دیا جائے گا لیکن یہ میرے شاید فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ پاکستان پر ایران حملہ کرے گا ایک تو پاکستان پر حملہ ہوگا دوسرا ایران حملہ کرے گا دوستو یہ سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ دنیا کے پاکستان کے نہیں دنیا کے مانے ہوئے اور دنیا کے جو بڑے اخبارات ہیں اور نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے خبر دی ہے اے پی نیوز نے اے پی جو ایک خبر رسائے ایجنسی ہے اس نے دی ہے جو خبر دیتی ہے مختلف اداروں کو اس کی اور پھر روائٹرز کی یہ خبر ہے جو کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کے علاوہ ایران کے مختلف اخبارات نے بھی یہ خبر بریک کر دی ہے کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ کور نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے مزالوں سے جو ایران ہے اس نے پاکستان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ اٹیک کیا ہے حملہ کیا ہے یہ خبر جو ہے اس کو اسوسییٹڈ پریس نے بھی دیا ہے اس کو روائٹرز نے بھی دیا ہے جو کہ ذاری بات ہے اسوسییٹڈ پریس ہو یا روائٹرز ہو بڑے کریڈبل نیوز ایجنسیز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ملٹین گروپ جیشل عدل جو تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو خبر ہے اس کو بعد میں اپنے جو سٹیٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس سے ریموو کر دیا ہے اور اب اس سے پہلے بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں تار صاحب ایک تو اس کو بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایسا کیا ہے کیونکہ بہت سارے جو انڈین اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر جے شنکر کل وہاں پہ تھے وہ تو خیر اپنے ریڈ سی کے حوالے سے اور ہوتیز کے حوالے سے بات کرنے گئے تھے اور چابہار کے حوالے سے انہوں نے مزید ایگریمنٹ کیے لیکن تار صاحب یہ جو خبر ہے آج پاکستان کے جو کیٹک کے پرائم نیسٹر ہیں ان کی ڈیوواؤس میں ایرانی فورن منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ خبر بھی آنا ہے تار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسٹرس کا ایک ہائیسٹ لیول ہے اگر دونوں ملکوں کے درمیان یہ ریاکشن کس چیز کا ہے جو میں اس کو observe کر رہا ہوں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ جیش عدل کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے جو کچھ کیا ہے ایک تو اس کو ابھی تک اے پی نے اور رویٹرز نے کیا ہے امریکن میڈیا اس کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگا رہا اے پی اور رویٹرز نے بھی لیمیٹڈ قسم کی انفرمیشن دی ہے انہوں نے کوئی نامزائل کر اب انہوں نے بتایا کہ کس ساخت کا بنا تھا کس وقت مارا گیا ہے کیوں مارا گیا ہے وجہ کیا ہے جیش عدل کیا کر رہا تھا جو مارا گیا ہے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سنی تنظیم ہے جو پاکستان کے ایریے سے بارڈر کے پاکستان والی سائیڈ سے آپ اوپریٹ کر دی ہے اب انہوں نے صرف یہ سنی ایک ایک اورگنیزیشن کو بتا کے اس پر چپ کر گئے ہیں سوالیاں نشان چھوڑ دیا گیا ہے سنی انہوں نے یہ کہا ہے اور جیش عدل کے بارے میں میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو پرسو کروں ultimately کوئی ایران کے اندر گھوسکے وہ اپنے کوئی چھوٹے موٹے حرکتیں کرتے ہوں گے جس پہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہوگا اور دوسرا جیش عدل کے اوپر اٹیک کرنا اس کو بالکل یہی نہیں سمجھا جاتا کہ it is attack on پاکستان's state or something یہ سگنل یہی دیا جا رہا ہے کہ جیش عدل is a terrorist organization ہے which might have some kind of role played in the ایران لیکن جس کے بارے میں آپ نے جو بتایا ہے جو میں اس کو امریکن میڈیا نے جس طریقے سے یہ ہم بتایا جا رہا ہے کہ اراک اور سیریا کے اندر جو ایران نے مزائل مارے اور بلکہ وہ مزائل مارے نہیں ہیں وہاں کے میڈیا نے ان کو ٹیلی کاس کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ بتائی ہے کہ ہم نے کہاں مارے گیارہ بچ کے اٹھاون منٹ پہ یہ خبر اس نے بریک کی ہے ایران سیز پاکستان کے اندر جتنی بھی ملٹن بیسز ہیں ان پہ اٹھاک کیا ہے میزائلوں سے اٹھاک کیا ہے کیوں کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ایران کو اکثر یہ شکایت رہی ہے پاکستان سے کہ پاکستان کا جو بلوچستان کا ایریا ہے ناظرین وہاں سے ملٹن اٹھاکس دہشتگردی کے اٹھاکس ایران کے سستان کے علاقے میں ہوتے ہیں اور پھر دیگر علاقے جو بڑی علاقے ہیں ایران وغیرہ وہاں پر اٹھاک ہوتے ہیں دوستو اس وقت اس آدمی کی جو جان گیمبل نے جو یہ اپ ڈیٹ دی ہے اس کے مطابق منگل کے روز یعنی اب سے چند گھنٹے پہلے یہ ایک گھنٹہ پہلے کی خبر ہے جب آپ یہ سن رہے ہیں پاکستان پر اٹھاک کیا ہے ایران نے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میزائلوں سے حملہ کیا ہے جائش العدل جائش العدل کیا ہے دوستو یاد رہے پاکستان کے اوپر اس سے پہلے یہ ایران اکثر الزام لگاتا رہا ہے کہ پاکستان خود تو ایسی کسی کاروائے میں ملوث نہیں ہے لیکن وہ دہشتگرد گروہ جو پاکستان کا علاقہ استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر پاکستان بلوچستان کا علاقہ استعمال کرتے ہوئے ایران میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں پاکستان ان کو نہیں روک رہا حالانکہ ایسا نہیں ہے پاکستان نے عدد بار ایسی کاروائیاں کی ہیں جس میں انہوں نے ایران کو بندے پکڑ کے دیئیں اس کے برقس اگر دیکھا جائے میں چھوٹی سیک بات کرلوں پھر آپ کو مزید ڈیٹیل بتاؤں گا آپ نے میرے ساتھ رہنے اس کے برقس شاید ہم یہ بھول جائیں یا بلکہ بھولنا نہیں چاہیے کلبوشن یادو جو پکڑا گیا تھا وہ ایران سے بلوچستان کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہماری فورسز نے پکڑا تھا تو اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زمین استعمال ہوئی ہے ایران کے خلاف تو ایران کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ایران کی سرزمین بھی استعمال کی ہے بھارت نے پاکستان میں دہشتگردگی کرنے کے لیے تو پاکستان کی بھی بہت شکایتیں چاہتا تو پاکستان بھی یہی کام کر سکتا تھا لیکن اپنے برادر مسلم ملک کے اوپر کبھی پاکستان نے اٹیک نہیں کیا ایران نے جو اٹیک کیا ہے یہ بہت بڑا اٹیک ہے کیونکہ ایران کو یہ سمجھنا چاہیے پاکستان کوئی گیا گزرا ملک نہیں ہے پاکستان کی فوج کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں ہے دنیا کی پانچویں بڑی فوج ہے پانچویں مضبوط فوج ہے ایران ابھی جا کے میزائل ٹکنالوجی کے اندر مہارت حاصل کر رہا ہے پاکستان کے پاس دو تین دہائیوں پہلے یہ ٹکنالوجی آ چکی ہوئی تھی پاکستان کے پاس سب سے بڑکے آٹم بوم ہے تو جو پنگا لیا گیا ہے پاکستان سے یہ بہت غلط لیا ہے خیر یہ تو بینگا پاکستانی میرے جذبات ہے میرا کام خبر دینا ہے میں آپ کو خبر سب سے پہلے دے رہتا ہوں دوستو ہوا کیا ہے اس نیوز کو سب سے پہلے ایران کا جو افیشل میڈیا ہے یعنی جو ان کا سرکاری میڈیا ہے اس پہ نشر کیا گیا ہے اس کو لگایا گیا ای پی نیوز اور رائٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس خبر کو فوری طور پر وہاں سے ہٹا لیا گیا تھوڑی دیرے بعد ہٹا لیا گیا لیکن یہ خبر چل چکی ہوئی تھی بقول ای پی کے ابھی تک پاکستانی آثورٹیز نے اس بات کی کنفرمیشن نہیں کی ہے کہ کیا واقعی ایران نے حملہ کیا اور اگر حملہ کیا ہے تو اس میں نقصان کتنا ہوا ہے کس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے ای پی نیوز یہ کہہ رہا ہے مزائل کو اور ڈرون کو استعمال کیا گیا تھا اس حملے کے لیے جس کے حوالے سے ابھی تک پاکستان کے طرف سے کوئی جوال نہیں آیا جائش العدل کے نام سے ایک جماعت ہے جو دوہزار بارہ میں بنائی گئی تھی اور اس کا کام تھا کہ یہ ایران کے اندر جا کے دہشتگردے کی کاروائیاں کرے گی کہا یہ جاتا ہے کہ جائش العدل ایران کا یہ الزام ہے ہم پہ پاکستان پہ کہ جائش العدل جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ کر رہی تھی اور ان کا الزام یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں وہ ایک اور برادر مسلم ملک ہے ہمارا وہ اس کی ایمان پہ کیا جاتے ہیں کیونکہ ایران کا اس مسلم ملک کے ساتھ مجھے نام لینے کے ضرورت نہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک کانفلکٹ چلا آرہا ہے دہائیوں سے چلا آرہا ہے ٹھیک ہو گیا پاکستان پہ یہ الزام ہے کہ پاکستان اگر ان حملوں کو فسیلیٹیٹ نہیں کرتا سہولت کاری نہیں کرتا تو پاکستان روکتا بھی نہیں ہے ان حملوں کو